ایسی اللہ، وہ ایام، وہ دکھ اور وہ غم جن کے بارے آتھ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ محرم آتا تو پھر کوئی میرے بابا کو مسکراتا ہوا نہ دیکھتا تھا مللس کے بعد آپتہ آغاز کرنے کے لئے اور آغاز صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی گزارش ہے کہ ایسو پیس کو ضرور فالو کریں احتیاط پہ ضرور عمل کریں جو نشانات یہاں لگائے گئے ہیں انہی کے اوپر ہی اپنے نظریں برقرار رکھیں اور اپنے فاصلوں کو مد نظر رکھیں ماسک جو آپ کو دیئے گئے ہیں ماسک ضرور پہنیں تاکہ یہ ازاداری بھی ہو اور احتیاط کا دامن بھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اس کے ساتھ ہی آپ کی اسی عقیدت اور خلوص کے ساتھ مجلس حسین کی دوسری مجلس سے خطاب کرنے کے لیے بسید اعتماد میں گزارش کروں گا قبلہ و قعبہ حجرت الاسلام والمسلمین شیخ علمہ انور علی نجفی صاحب سے کیا ہے اور زیبے ممبر ہو کے فضائل و ماساہب آل محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری و محمد و آل محمد صلوات محمد صلوات اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعین أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب سلوات طریق محمد والمحمد آج کے اس قراشوب دور میں جو گمشدہ یہ بشریت ہے وہ سکون اور اتمنان ہے آج کے جوان بچوں نے شاید قبلانوما کیمپس کم دیکھا ہو کیونکہ آپ دیجٹل کیمپس یوز کرتے ہیں تو قدیم کیمپس آیا کرتا تھا اس کی سوئی ہمیشہ بے قرار رہتی تھی جب تک وہ قبلے کے ساتھ ہمسونہ ہو جائے اس سوئی کو قرار نہیں آتا تھا یہ انسان جب تک قبلے عالم قبلے حستی یعنی خداوند تبارك وتعالى کے ساتھ ہمسونہ ہو جائے اس انسان کو قرار اور سکون نہیں آسکتا سکون کی تلاش میں آرامش کی تلاش میں اتمنان کی تلاش میں کاظب آرٹیفیشل اتمنان ہمیں دلایا جاتا ہے مصنوعی سکون ہمیں دیا جاتا ہے اور آج خورات ہو غزائیت ہو اور باقی تمام چیزوں میں انسان اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ اگر صحیح غزائیت چاہیے تو پھر آرگینک ہونا چاہیے یہ آرٹیفیشل فوڈ یہ پیک فوڈ آپ کو انرجی نہیں دے سکتے اسی طرح اگر حقیقی سکون چاہیے تو حقیقی سکون صرف خدا کے تقرب سے حاصل ہو سکتا ہے تقرب الاللہ کے علاوہ خدا کے ساتھ ہوئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا شاید آپ کہیں کہ بہت سے لوگ خدا کو نہیں مانتے اور بہت سکون میں ہیں ہم ان کے سکون کو دیکھ کر رشت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سکون صرف خدا کے ساتھ ہے کاش آپ ان کے دلوں کا حال جان سکیں آپ قارون اور قارون دور حاضر کے بے سکونی کو جان سکیں کوئی عالی ہوتا جو بتاتا کہ یہ کتنے سکون میں ہے اور یہ کتنا بے سکون ہے ہاں شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسی تصویر دکھاتا ہے وہ ایسا آپ کے سامنے چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ خلود شیطان کے ساتھ دینے میں ہے جبکہ خلود خدا کا ساتھ دینے میں تھا یہ اب البشر آدم کو جب شیطان دوکھا دے سکا تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ ہونا ہوگا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا وہ خدا جو مؤمن ہے مؤمن یعنی سکون دینے والا ہے اگر آپ سکون دینے والے سے قریب ہو جائیں تو نہ فقط خود پر سکون ہو جائیں گے بلکہ آپ خود بھی مؤمن ہو جائیں گے یعنی آپ خود سکون دینے والوں میں سے ہو جائیں گے تقرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں خدا سے دوری اور نزدیکی مکان کے اعتبار سے عباس ہے خدا آپ کی شہرد حیات سے زیادہ آپ کے نزدیک ہے وہ جو آپ کے اتنے نزدیک ہے ساری زندگی ساری عبادتیں اس سے نزدیک ہونے کے لیے یہ کیا مطلب ہوا جو اتنا نزدیک ہے اس سے نزدیک ہونے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی بسر کرنی ہے عبادت کرنی ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ تقرب کا معنی میں سمجھا پاؤں اگر آپ تقرب الہی حاصل کرتے ہیں فرض کر لیں آپ کلیگرافی سیکھ رہے ہیں اور آپ ابھی یہ بہترین کلیگرافی دیکھ بھی رہے ہیں اور دنیا یہ تشعیو کا بہترین خطات ہے خدا رحمت کرے سبتی ان کا نام لکھا ہوا بھی ہے انہوں نے یہ کلیگرافی لکھی ہے اگر آپ اس کے نزدیک لکھنا چاہیں تقرب نزدیک کو کہتے ہیں اس کے نزدیک لکھنا چاہیں اور آپ کلیگرافی سیکھ رہے ہوں اور آپ کو کوئی کہے ہاں آپ کا خط آپ کی کلیگرافی آپ کے استاد کے نزدیک آگئی ہے تو اسے کیا مطلب ہے یعنی آپ نے اپنا خط دے جائے کہ اس کے ساتھ رکھا ہے نہیں آپ اس جیسا لکھنا شروع کر سکیں جتنا کمال میں آپ کی کلیگرافی آپ کی خطاتی اس خطاتی سے نزدیک ہوگی اتنا آپ کو اس سے تقرب حاصل ہوگا جتنا آپ خدا کے کمالات سے نزدیک ہوں گے جتنا آپ میں خدای اخلاق پیدا ہوگا اتنا آپ خدا سے نزدیک ہوں گے اور جس چیز کے نزدیک ہوتے ہیں اس چیز کا اثر آپ میں بھی آتا ہے بروں سے اگر ہم نشینی ہو تو انسان برا ہو جاتا ہے اسے سب مانتے ہیں نیگٹیو تھوٹس سے انسان مریض ہو جاتا ہے اسے بھی سب مانتے ہیں اگر نیگٹیو تھوٹس سے انسان کا مرض بڑھ جاتا ہے تو پوزیتیو تھوٹس سے انسان انسان کو ہیل بھی ہونا چاہیے پوزیتیو پوزیتیو لوگ ہیلنگ رکھتے ہیں جن کے قریب ہوں آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو تقربِ الہی حاصل ہو جائے تو آپ بھی مؤمن ہو جائیں گے یعنی امن دینے والے ہو جائیں گے پیس دینے والے ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے اگر کسی لکڑی کو ہیزم کو آگ میں رکھا جائے تو وہ آگ کی صفات پیدا کر لیتا ہے لکڑی ہے اس کا آگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آگ میں اور لکڑی میں کوئی سنخیت نہیں ہے لیکن وہ لکڑی آگ کے قریب رہے تو وہ آگ کی صفات پیدا کر لیتی ہیں لکڑی شعلور ہونا شروع ہو جاتی ہے لکڑی جلانا شروع کر دیتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ رہا انسان کسی برے محفل میں رہے تو برا ہو جاتا ہے یعنی جس کا ساتھ ہو وہ آپ میں تاثیر کرتا ہے اثر کرتا ہے خدا کا ساتھ آپ میں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا اگر انسان کو خدا کا ساتھ حاصل ہو تو یہ خدا کا ساتھ انسان کو منقلب کرے گا یا نہیں کرے گا انسان کو مطمئن کرے گا یا نہیں کرے گا وہ جو قرآن میں اگر دلوں کو آرام چاہیے تو وہ آرام ذکر خدا سے ملے گا اس لیے کہ ذکر خدا سے تمہیں قرب خدا ملے گا قرب خدا سے تمہیں آثار اور صفات خدائی ملے گا اور تم خود بھی مطمئن ہوگے اور دنیا کو اتمنان دینے والوں بھی بنو گے ہم جس دانشگاہ جس درسگاہ پر جس فرش عذا پر ہیں کربلا والے آج سے ایک ہزار تین سو چار سو سال پہلے گزر گئے لیکن آج بھی ایمان دیتے ہیں آج بھی امن دیتے ہیں آج بھی سکون ہمیں اسی فرش عذا سے ملتا ہے سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد ہم نے کل ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حدیث قدسی ہے یا دعوت قل لعبادی اے دعوت میرے بندوں سے کہہ دو من لم یرضا بقضائی جو میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو ولم یشکر نعمائی اور میری نعمتوں پر شکر نہ کرے ولم یصبر على بلائی اور جو بلائیں آزمائش اس پر میری طرف سے نازل ہوں اس پر وہ سبر نہ کرے فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَائِي اتنی بڑی دمکی ہے یہ فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَائِي پھر وہ میری بندگی کا اہل نہیں ہے پھر وہ جائے کسی اور کو اپنا رب قرار دے پھر یہ میرا عبد نہیں ہے میں اس کا رب نہیں ہوں جس شخص کا خدا رب نہ ہو وہ کتنا بیچارہ ہے وہ کتنا مسکین ہے وہ کتنا فقیر ہے یہ کتنی بڑی دمکی ہے وہ جائے تلاش کرے کوئی اور رب ملے گا وہ خدا جو کہتا ہے اگر میں پانی زمین میں دسا دوں تو تمہیں اور کون پانی لا کے دے گا تمہیں پانی نہیں مل سکتا اس کے علاوہ اس کے علاوہ رب ملے گا سکون ملے گا اتمنان ملے گی زندگی ملے گی حیات ملے گی اقبہ ملے گی آخرت ملے گی جنت ملے گی کیا ملے گی کچھ بھی نہیں شرط کیا ہے اس کی قضاء پر راضی ہونا اس کے نعمتوں پر شکر کرنا اس کی مسیبتوں پر بلا پر آزمائش پر سبر کرنا میں نے ارز کیا تھا کل بھی کہ حضرت دعود انتہائی دلچسپ ہستی ہیں اور بہت دلچسپ مقالمے ہیں حضرت دعود کے اسی سبر اور شکر کے لئے آرز کر رہا ہوں حدیث ہے کہ حضرت دعود کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی اور اور پھر خدا سے پوچھ بھی لیا کہ جنت میں میری ہمسر میری بیوی کون ہوگی تو وحی ہوئی کہ تمہاری بیوی خلادہ بنت اوس جو ابھی اسی شہر میں ہے وہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوگی اور تمہاری بیوی ہوگی اچھا ہوگی بیوی جنت میں حضرت دعود مزیر کی شخصیت ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ابھی جا کے اس سے ملنا چاہتا ہوں اس کا مجھے ایڈریس چاہیے وہ کون ہے کہاں ہے اللہ نے وہ ایڈریس بھی دے دیا اور وہ گئے دروازہ انہوں نے نوک کیا وہ خلادہ جب باہر آئیں تو پوچھا کون ہو کہا میں نبی اللہ دعود ہوئی معاملی نبی نہیں ہے دعود جس کا اتنا ذکر قرآن میں آیا ہے جو حضرت سلمان کے باپ ہیں جو صاحب زبور ہیں میں نبی اللہ دعود ہوں یہاں کیسے آنا ہوا میں نے خدا سے سوال کیا تھا کہ میری بیوی جنت میں کون ہوگی مجھے بتایا گیا تم اس لئے تمہاری زیارت تمہیں دیکھنے آیا ہوں تم سے ملنے آیا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو وہ کیا کی وجہ سے جنت میں تجھے میرا شریک حیات قرار دیا گیا ہے اچھا ابھی شاید ہم بھی سوچ رہے ہوں کہ جنت میں ہم تو ہور کے انتظار میں تھے تو جنت میں پھر یہی ملیں گی جنہیں دنیا میں بغد رہے ہیں جنت میں پھر ان کو ملنا ہے تو یہ یقین کر لیجیے یہ جان لیجیے اور مومنات جو سن رہی ہیں کہ مومنات جنت میں ہوروں سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی اس لئے کہ ہور عجر ہے عجر کس کا عجر ہمارا عجر ہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا جو ہمارے اعمال اور ہمارے عبادات کی وجہ سے ہمیں عجر مل رہا ہے وہ ہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا یہ مومنات جنت میں ہوروں سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی کہیں زیادہ جمیل ہوں گی اچھا کیا تم کرتی کیا ہو جس کی وجہ سے خدا نے تمہیں یہ مقام دیا اس نے کہا میں کوئی خاص ایسا کام نہیں کرتی میں عام انسان ہوں اللہ کی عبادت کرتی ہوں موحد ہوں کوئی ایسا خاص عمل میں انجام نہیں دیتی حضرت دعوت نے مزید کھرید تو کہا ہاں دو کالٹیز مجھ میں ہیں ایک میں صبر کرتی ہوں کسی بھی بلا پر میں نے کبھی شکوا نہیں کیا اور تمام نعمتوں پر شکر کرتی ہوں دو چیزیں ابھی تیسری نہیں ہے صبر نہیں ہے صبر ہے رضایت نہیں ہے جو پہلی ہم شفت بتا رہے ہیں پس اتمنان کے لئے سکون کے لئے جو چیز لازم ہے اس میں سے پہلی چیز ہو گئی رضایت راضی ہونا کس پر راضی ہونا قضاء و قدر الہی پر تقدیر الہی پر جو کچھ خدا ہمیں دے اس پر راضی ہوں جو کچھ خدا ہم سے لے اس پر بھی راضی ہوں اچھا و قدر الہی پر راضی ہونا تو پھر تو ہم مجبور ہوئے اگر ہم نے اس پر راضی ہو جانا ہے یعنی اللہ کی قضاء پر راضی ہو جانا یہ سوال آتا ہے ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہو جائیں اور سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم راضی نہ ہوں تو ہمارے بس میں کچھ ہے آپ راضی نہ ہوں تو کیا کر لیں گے ابھی یہ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے اس میں بہت سے لوگوں نے داگ دیکھا بھی ہے بہت سے اپنے عزیز اپنے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیئے بھی ہیں وہ اگر راضی نہ ہوں تو کیا کر لیں گے اگر راضی ہوں تو وہ جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں راضی ہونا ہے اگر ہمیں تقدیر الہی قضاء الہی پر راضی ہونا ہے تو ہم نے کوئی تطبیر نہیں کرنی ہمارا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے اور اگر میرا ارادہ خدا کے ارادے سے کلیش کر جائے پھر میں کیا کروں میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں خدا نے تقدیر میں کچھ اور لکھ رکھا ہے میرے آواز صحیح پہنچ رہی ہے آج تھوڑی سی میں اللہ ما طالعلا محمد اللہ ما طالعلا محمد جیسے میں نے کل کہا تھا یہ قضاء قدر الہی بحر امیق بہت امیق دریا ہے میں اس میں سے آپ کو انتہائی آسانی سے پار لگا رہا ہوں انتہائی آسان الفاظ میں آسان طریقوں سے قضاء قدر الہی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اگر یہ اس حد ہے اور کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا ارادہ ہے میری تدبیر ہے اس کے مقابل میں خدا کا ارادہ ہے خدا کی تدبیر ہے یہ دو ارادے آپس میں اگر ٹکرا جاتے ہیں تو میرے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب میرے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے چلنا خدا کا ارادہ ہے تو اس سے جابر لازم آیا اس سے جابر لازم آیا یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں جب میں کچھ بھی نہیں ہوں میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے میری کوئی تدبیر ہی نہیں ہے تو پھر کوئی سواب اور اقاب بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس جابر سے نظریہ جابر سے جزید اور یزیدیت نے امویو عباسی خلافان اور اس کے بعد آنے والے ہر مستقبر نے بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ اگر ہم حکمران بنے ہیں اس لیے کہ اللہ نے چاہا تھا اللہ کا ارادہ تھا کہ تم مظلوم ہو جائے ہم ظالم ہو جائیں ہم ابھی ظلم کر رہے ہیں تم ہمارا ظلم برداشت کرو یہ آج بھی کہتے ہیں آج بھی سعودیہ کے علماء یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں کا ظلم برداشت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں یہی لکھا ہے اب اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم اسرائیل کے ہاتھوں بھی ظلیل و خار ہو جاؤ یہ بھی اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے جابر ہم نظری جابر کے خلاف ہیں نظری جابر پر ستر انبیاء نے جبریہ پر لعنت کی ہے تمام ایمان جبریہ پر لعنت کی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہم جبر کے قائل نہیں ہیں جبر کے مقابلے میں تفویز ہے مفاوزہ ہے مفاوزہ کیا کہتے ہیں خدا ایک واش میکر ہے گھڑی بنانے والا گھڑی ساز ہے جس طرح اس گھڑی ساز نے گھڑی بنا کر یہاں چلا دی کمپلیکس ہے اس کے اندر میکینکس ہیں ایک ڈیزائن ہے اس کے لئے ڈیزائنر چاہیے اور بنانے کے بعد ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے ہم جو چاہیں انجام دیں جیسا چاہیں انجام دیں میں ترخواست کروں گا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو فیزیکل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں اور ابھی اس طرح بہت جگہ ہے وہاں جو رش تھوڑا سا ہو گیا ہے محمد وآل محمد پر سلوات پڑھ دیں والنٹیرز سے بھی میں درخواست گزار ہوں کہ وہ اس کا انتظام کریں کہ فاصلے سے بیٹھیں جگہ اگر یہاں ختم ہو جائے تو باہر جگہ بھی ہے اور باہر آواز بہتر بھی آتی ہے موسم بھی اچھا ہے آپ اگر زیارت کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی سکرین ہے اگر یہاں رش ہو جاتا ہے تو آپ باہر بٹھائیں البتہ اس طرف ابھی خاصی جگہ موجود ہے سلوات پر دیجئے محمد وآل محمد نہ جبر ہے نہ تفویز ہے نہ سارا خدا جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے میرا کوئی اس میں رول ہے ہی نہیں میں صرف ایک مشین ہوں جسے خدا ریموٹ سے جیسا چلانا چاہے چلے ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نے مجھے خلق کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا اب خدا کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اپنی چاہت کے مطابق جو کرنا چاہوں جیسے کرنا چاہوں کرتا چلا جاؤں گا خدا کو کوئی خبر بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اگر نجبر ہے نجبر ہے پھر کیا ہے یہ درمیان کی چیز کیا ہے بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا لیکن انشاءاللہ آپ اپنے ایمان اللہ کی ہے اختیار میرا ہے اللہ کی قدرت سے میرا اختیار ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں لیکن اپنی قدرت سے نہیں یعنی میرا ارادہ بھی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہے یہاں تک واضح ہے میرا بھی ارادہ ہے اور اللہ کا بھی ارادہ ہے اچھا دو ارادے کیسے ہو سکتے ہیں یا وہ ارادہ ہوگا یا میرا ارادہ ہوگا ایک شخص کی دو ماں ہو سکتی ہیں ایک آدمی کو دو ماں انہیں جنہ ہو نہیں ہو سکتا تو ایک عمل پر دو ارادے بھی نہیں ہو سکتے جن جوانوں کو نہ سمجھا پاؤں اس کے بعد مجلس کے بعد یا عشرے کے بعد میں حاضر ہوں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے دو ارادے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جیسے دو ماہیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی دو ماہ اگر ہو سکتی ہے تو دو ارادے بھی ہو سکتے ہیں ابھی ہم نے دو ارادے بنا دیئے اس دو ارادوں پر میرا ارادہ بھی ہے اللہ کا ارادہ بھی ہے یہاں ہم کہتے ہیں دو ارادے اس لئے جمع نہیں ہو سکتے اس لئے کہ دو ماہیں جمع نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتا کہ دو خواتین نے ایک بچے کو جنہ ہو دو ماہیں نہیں ہو سکتی دو ارادے بھی نہیں ہو سکتے لیکن دو ماہیں ہو سکتی ہیں عرض میں نہیں طول میں عرض اور طول اگر سمجھیں عرض میں جب میں نے ابھی سوال کیا آپ کے ذہن میں عرض میں آیا کہ ایک ساتھ دو ماہیں ہو ایک بچے کے لیے لیکن اگر طول میں ہو تو ایک شخص کی یہ بھی ماں ہے اور جو اس کی نانی ہے وہ بھی ماں ہے جو پر نانی ہے وہ بھی اس کی ماں ہے ایک شخص کی کتنی ماں ہو سکتی ہیں حضرت حووہ تک ہزاروں لاکھوں ماں ہو سکتی طول میں دو ماں ہو سکتی ہیں تو طول میں دو ارادے بھی ہو سکتے ہیں یہاں تک واضح ہے طول میں دو ارادے ہو سکتے ہیں جیسے طول میں دو ماں ہو سکتی ہیں نہ فقط ہو سکتی ہیں جب تک وہ پہلے درجے پر نانی نہ ہو تب تک ماں ہو ہی نہیں سکتی نہیں کہ یہ دو نہیں ہو سکتے بلکہ اس کا ہو نانی کا ہو نانی پہلے والی ماں کا ہو نانی لازمی ہے اس کے بغیر یہ ماں ہو ہی نہیں سکتی پس اس ماں میں اور اس ماں میں تضاد نہیں ہے یہ مکمل ہیں خدا کرے پہنچا سکت رہا ہوں اسی اللہ کے ارادے کے علاوہ میرا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا اگر میرا کوئی ارادہ ہے تو وہ بے مشیت الہی ہے وہ بے ارادے الہی ہے اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک مختار صاحب ارادہ انسان خلق کروں گا اس ارادے کی وجہ سے میں خود بھی اور میرا ارادہ بھی وجود میں آیا میرا ارادہ اور خدا کا ارادہ متضاد نہیں ہے کہ آپ کے دو ارادے ہیں کیسے ہوا یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک موجود کو خلق کروں گا اس خلق شدہ موجود کو انسان کہوں گا اس انسان کو قوت ارادہ دوں گا آزادی دوں گا حریت دوں گا چائس کا اختیار دوں گا اگر میں مجبور ہو جاؤ تو ارادہ خدا کے خلاف ہو جائے گا خدا کا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک موجود بناوں جو کہ آزاد ہو جو کہ حور ہو جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو اچھا اگر میں آزاد ہوں اور میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں میں اپنی تدبیر خود کر سکتا ہوں پھر میں قضاء الہی پر راضی کیسے ہونا ہے پھر قضاء الہی کیا ہے الامر بین الامر این بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور آپ کو ان پر راضی ہونا پڑے گا ان چیزوں میں محمد وعال رسالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انتہائی خوبصورت حدیث دنیا دولون دنیا مرکز تبدیلی ہے یہاں تبدیلی آتی رہتی ہے یہاں کسی بھی چیز کو استقرار صبات حاصل نہیں ہے ایک دن آپ کا ہے اور ایک دن آپ کے خلاف ہے امیر المومنین کا فرمان ایک دن آپ کے حق میں ایک دن آپ کے خلاف جائے گا جو تیرا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا تو کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جو تجھے مل نا ہے تقدیر الہی میں جو تیرے لئے لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا تو کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وَمَا لکھ جو جو تم سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو وَمَن رَضِيَا بِمَا قَسَّمَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَيْنُهُ اور اللہ کی تقسیم پر جو شخص راضی ہو گیا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ٹھنڈک ہے وہ ہمیشہ سکون اور چین سے ہے اب یہ جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کیا چیز ہمارے حق میں ہے اور کیا چیز ہمارے خلاف ہے اس کا ہمیں خود بے علم نہیں ہوتا ابھی نیوز میں تھا کہ ایک صاحب کو کرونا ہوا اور وہ ہسپیٹلائز ہوئے وہاں دس دن ہسپیٹل میں رہے وہاں اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے پیار ہو گیا اور وہاں اس کی شادی ہو گئی اب یہ کرونا ہونا اس کے حق میں اچھا تھا یا برا تھا وہ تو بڑا خوش ہے وہ بہت سلیبریٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس سے اچھا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک شخص ہے اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک گوڑا تھا اور وہ گوڑا بھی بوڑا ہو چکا تھا لیکن اس کا دہی زندگی میں اسی گوڑے پر سارا گزر بسر تھا اسی کے اوپر وہ کام کرتا تھا ایک دن اس کا گوڑا بھاگ گیا پہاڑ کے پیچھے جب بھاگا تو گاؤں والے افسوس کرنے آئے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا یہ بہت برا ہوا آپ کے ساتھ تو وہ جو سیانہ تھا اس نے کہا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے لیکن جو بھی ہوا ہے رضاِ الٰہی ہے میں راضی ہوں سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی ایک ہی گوڑے پہ اس کا سارا زندگی کا داروں مطار تھا اس کی معیشت اسی گوڑے سے چلتی تھی وہ بھی بھاگ گیا اور کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے پتہ نہیں کچھ عرصے بعد وہ گوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ آٹھ دس جنگلی گوڑوں کو بھی لے آیا گاؤں والے پھر آگے بھئے مبارک ہو آپ کا گوڑا برا ہو گیا تھا یہ تو مرنا ہی تھا اس نے ایک دن دس گوڑے یہ اور ساتھ لے آیا بہت اچھا ہوا بہت خوشکبری کی بات ہے یہ اس نے کہا پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے بہرحال جو بھی ہے رضا رب ہے میں اس پر راضی ہوں گاؤں والے اس میں برا کیا ہے اس کا بیٹا اس کے گوڑے کو رام کر رہا تھا اس سے گرا اس کی پاؤں ٹوٹ گیا گاؤں والے پھر پہنچ گئے اوہو یہ تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ اور ہم تسلیت ارز کرتے ہیں فلان اس نے کہا پتہ نہیں ہے میں راضی ہوں رضا رب جو خدا نے کیا اچھا کیا ہے پاؤں ٹوٹ گیا جوان بیٹے کا اس میں کیا اچھا ہی ہے کہا مجھے نہیں پتہ اس میں اچھا ہے یا برا ہے میرے لئے کیا اچھا ہے میرے لئے کیا برا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے گاؤں والے پھر بلو لائے چلے گئے کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنا لشکر بیجا کہ فلان جگہ جنگ ہونی ہے جتنے جوان لڑکے ہیں سب کو بلالاؤ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ بچ گیا باقی سارے جنگ میں گئے مر گئے گاؤں والوں نے کہا تم صحیح کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ ہو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے جو شخص اتنا جاہل ہے وہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے اسی لیے دعاؤں کے بارے میں آیا ہے کہ سپیسیفک کوئی چیز نہ مانگو مثلا جوان بیٹھے ہیں کل بھی ہم نے تعاقید کی ہے کہ جلدی شادی کریں تو اللہ سے اچھی بیوی مانگو لیکن نینک ہو کے اس سے میری شادی ہو جائے کیوں اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تمہارے لئے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے اسے اللہ پر چھوڑ دو کہ میرے لئے بہترین رشتہ آ جائے اگر بچی ہے یا بہترین جگہ خود انتخاب کر کے چلے جائے اللہ پر اس طرح کی دعا ہمیں جب دعا میں شفا کی دعا کرتا ہے اللہمشو کل مریض پھر میرا ایک مریض ہے اس کی بات کرو تم دنیا کے سارے مریض ٹھیک کرنے چلے ہو اللہمشو کل مریض سارے مریض ٹھیک کر کیوں اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہو مانگ اس سے رہے ہیں جو اگر چاہے ساری دنیا کے سارے مریضوں کو ایک آنمے شفا دے سکتا ہے اس سے جب ایک مریض کی شفا مانگنی ہے سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد وقت آ گیا احادیث بہت تھی اس بات پر کہ انسان راضی ہو کس پر رب پر کس رب پر جو رحمان و رحیم ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ تم پر مہربان ہے جو تمہارا رب ہے جو تمہارا مالک ہے جو تمہارا رازق ہے جو تمہارا خالق ہے جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے اس پر راضی ہونا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو تیرے حق میں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا یہ کیسے اچھا ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا تم اسی پر سبر کر لو اسی پر راضی ہو جاؤ اس کے بعد وہ جبران کرنے والا ہے وہ جس کے قبضے قدرت میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے وہ تمہارے لئے ایسے راہیں کھول دے گا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے کرنا کیا ہے رب پر راضی ہونا کیا طلب کیا ہے اللہ نے سب کچھ دے کر کوئی کمی نہیں چھوڑی اتنی عطائیں اتنی نعمتیں جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا اور جواب میں کہہ رہا ہے راضی ہو جاؤ بس رضا یہ رب قلید ہے چابی ہے مفتاح ہے سکون کے لئے آرامش کے لئے اس دنیا کو اس کائنات کو سمجھنے کے لئے اور قرب الہی کے حصول کے لئے ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھ سکیں ان معارف کو سمجھ سکیں جب تک نہ سمجھیں تب تک عمل نہیں کر سکتے اگر سمجھا وہا ہو تو پھر ہمیں عمل سے کوئی شیطان نہیں رکھ سکتا ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہم بے قرار ہوتے ہیں اگر سمجھ میں آ جائے روشنی ہو جائے تو بے قراری ختم ختم ہو جاتی ہے آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں پہلے بھی آئے میں فرض کریں پہلی دفعہ آئے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں یہ مسجد ہے یا کیا ہے اور مطلق اندیرہ ہے اور جو آئے گا کوئی اس ستون سے ٹکرائے گا کوئی اس کیمرے سے ٹکرائے گا کوئی میمبر سے ٹکرائے گا کوئی آپس میں ٹکرائے گا اور سب کہیں گے یہ چیز یہاں کیوں ہے یہ عذاب کیوں یہ میرے گرانے کیلئے کیوں ہے یہ کوئی چیز عذاب نہیں یہ ساری چیزیں رحمت ہیں یہ ستون ہے یہ نہ ہو تو چھت تمہارے اوپر گر جائے گی یہ پنکھا ناعت کو ہم جب نہیں سمجھتے ہیں خدا کی خدائی کو خدا کے تدبیر کو جب نہیں سمجھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں تو سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا یا مجھے خلق کیوں کیا میرے مجھ سے پوچھ کے خلق کیا تھا اس مشکل میں جینے کے لیے اس مشکل دنیا میں مجھے کیوں ڈالا پتہ یہ کون کہتا ہے ایک شخص کو فرض کر لیں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ پاؤں کے بل چلنا ہے وہ سر کے بل کھڑا ہو اور اس کے بعد کہ خدا نے خلق کیوں کیا مجھ سے چلا بھی نہیں جارہا تو تجھ سے چلا اس لیے نہیں جارہا تو سر کے بل ہے سیدھا ہو جا تو دوڑ سکتا ہے تجھے یہ سمجھ اگر آ جائے تو کیوں گلا کرے گا خدا سے کیوں خلق کیا وہ گلا کرتے ہیں جو سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں چل ہی نہیں سکتے جو اپنے آپ کو مفلوج کر دیتے ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے جو دیکھ ہی نہیں سکتے جو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کوشش کریں گے انشاء اللہ ایسی چیزیں ہمیں سمجھ میں آجائے یہ کائنات ہماری لیے اسی طرح روشن ہو جائے جیسے یہ حال روشن ہے سلوات پردیج محمد و آل محمد اور محرم اور فرش عزا بہترین مقام ہے جہاں سے ہم معارف کو سمجھ سکتے ہیں تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کر سکتے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ اسی ممبر کو مقصد حسین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ہم پھر اسی فرش عزا پر بیٹھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب کم رہے ہیں دل حسین کو خون کر کے مادر حسین سے ثواب کی توقع رکھتے ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ اس فرش عزا سے کوئی غلط بات نہ ہونے دیں کوئی غلط بات کرے اس ممبر کا تقدس اس لیے ہے کہ یہاں سے حسین ابن علی کی بات ہو اگر حسین کے خلاف بات ہو تو پھر اس ممبر کا کوئی تقدس نہیں ہے میری اپیل ہے آپ سب سے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں آن لائن ان سے بھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی شخص اس ممبر کو کربلا کے خلاف حسین کے خلاف اہل بیت کے خلاف سازش ہے جو پکائی جا رہی ہے تشیع کے خلاف توحید کے خلاف اللہ کی وحدانیت کے خلاف اور اس سب کے لیے انشاءاللہ اگر ہم ان مفاہم کو سمجھیں تو ہم اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح امام حسین کے ساتھ اصحاب حسین کھڑے ہوئے محرم ہے اور آج دوسری محرم محرم اہل بیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کتنا سخت ہوا کرتا تھا زاکر کو بھلا کر شاعر کو بھلا کر فرما کرتے تھے کہ تم ذکر مسائب کرو اور خود فرش ادھا پر بیٹھ کر گریہ کیا کرتے تھے اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے تم مجالس بپا کرتے ہو تم ان مجالس میں گریہ کرتے ہو تمہاری گریہ کی بلند آوازوں کو امام جعفر صادق سننا چاہتے ہیں امام رضا دعبل کو بلاتے ہیں دعبل مرسیہ پڑھو اور دعبل نے مرسیہ شروع کیا فاطمہ تو زہرا کو خطاب کیا اے خیر انبیاء کی بہترین بیٹی جنت البقی کو چھوڑ کر کربلا آجائیے کربلا میں آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں کربلا میں اس مقام پر بھی آ جائیے جہاں گودال قتل گاہ ہے حسین ابن علی ذہن فرض پر سمل نہیں پا رہے ہیں دعبل نے جب مرسیہ تمام کیا تو امام رضا نے فرمایا اے دعبل میری ماں کو ذرا خوراسان بھی بلاؤ کہ خوراسان بھی اپنے بیٹے کی قبر پر آئیں جب عبل نے مرسیہ پڑھا تو اہل حرم برداج نہ کر سکے اللہ رہے صبر زینب جو ستر قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو زبا ہوتا دیکھ رہی ہے دو محرم ہے یہ کاروان کربلا میں وارد ہوتا ہے کربلا میں صفین جاتے ہوئے امیر المؤمنین جب گزر رہے تھے ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے جب بلند ہوتے ہیں زور زور سے گریہ کرتے ہیں ابن عباس نے پوچھا امیر المؤمنین گریے کا کیا سبب ہے فرمایا میں نے دیکھا یہاں خون کا ایک سمندر ہے ایک جوان غرق ہو رہا ہے اور حل من ناصر ان سرنا کی صدا بلند کر رہا ہے میں مدد کے لیے گیا میں نے کیا دیکھا میرا حسین ہم مجھے مجھے کربلا سے اپنے خون کی خوشبو آ رہی ہے یہاں اتر جاؤ ہاں ہنا واللہ مناخ رکاب نا ہاں ہنا واللہ سب کو دمائ نا ہاں ہنا واللہ حد کو حرم نا خدا کی قسم اتنے سخت مسائب کے جملے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے کیونکہ بولنے والا حسین ہے سننے والے اہل حرم ہیں جب حسین نے کہا کہ یہاں اتر جاؤ یہاں ہماری بیویوں کی چادریں لٹے گی ہاں ہنا زب حرج لینا یہاں ہمارے مردوں کو مار دیا جائے گا ہاں ہنا مذبح عدف لینا یہاں ہمارے بچوں کو زبا کیا جائے گا ہاں ہنا تو زار قلوب قبور رنا رسول خدا کا وعدہ ہے کہ ہماری یہاں قبریں بنیں گی اور ان قبور کی زیارت کو تمام مؤمنین آئیں گے حسین ابن علی اترے اس زمین نے کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد واپس بخش دیا کہا دو شرط ہے ایک شرط یہ ہے جب میرا ظائرہ آئے تین دن تک اس کی مہمانداری کرنا اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب لشکر چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دون کر حجر کمالاللہ میں کیسے عرض کروں کہ جس حسین نے یہ شرط رکھی تھی اس حسین کا لاشا تین دن تک بے گوروں کا فن پڑا رہا امام زمان کو یہ ندوہ کرنا پڑا میرا سلام ہو ان لاش و س یعلم اللہ س لام ایم انقلب انقلب ان لاللہ خدا خدا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام مؤمنین کو تمام ازاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ تمام ازاداروں کو ازاداران سید شہدہ کو اس پینڈیمک سے اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ تمام ازاداروں کو اس وواس سے بجنے کی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرما ہم سب کو ہر اس کام کی توفیق انعیت فرما جس میں تیری رضا ہو ہر اس کام سے بچنے کی توفیق انعیت فرما جس میں تیرا سخت ہو ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے عوان و انصار میں سے قرار دے تمام مریضوں کو شفاء عاجل انعیت فرما تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما تمام بے گناہ اسیروں کی رہائی انعیت فرما امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لئے بے آواز بلند صلوات السلام علیک یا نبی اللہ